بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں ایک دفعہ ایک فاقہ زدہ شخص حاضر ہوا اتفاق سے آپ کے گھر کے اندر پانی کی سوا کچھ بھی نہیں تھا اس لئے آپ نے فرمایا کہ آج کی رات کون اس مہمان کا حق کی زیافت ادا کرے گا کون اس کی مہمان نوازی کرے گا ایک انساری یعنی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کی مہمان نوازی کروں گا چنانچہ اس کو ساتھ لے کر گھر آئے بی بی سے پوچھا کہ کچھ ہے بولیں سرے بچوں کا کھانا پڑا ہے بولے بچوں کو تو کسی طرح بہلاؤ جب میں مہمان کو گھر سے لے آؤں تو چراک کو بجھا دینا اور میں اس پر یہ ظاہر کروں گا کہ ہم بھی ساتھ مل کر کھا رہے ہیں چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا صبح کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ رات خدا تمہارے اس حسن سلوک سے بہت خوش ہوا اور یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ فَصَاصَةَ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں گوبو خود تنگ دستوں سبحان اللہ